نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیوز انڈیا آپ کے ساتھ میں ہوں ابشیق کانور یاترہ کے شروع ہونے سے پہلے دو راجیوں کے مکہ منتریوں کے فرمان نے سیاسی سرگرمی بڑھا دی ہے پہلے یوگی عدتیانات سرکار نے کانور یاترہ کے راستے میں پڑھنے والی دکانوں میں دکانداروں کو نام لکھنے کو لے کر آدیش دیا اس کے بعد اترہ کھنڈ سرکار نے بھی ہر دوار میں یہی آدیش لاغو کر دیا سرکار کے اس فرمان کے بعد سیاست شروع ہو گئی ہے فیصلے کو لے کر سیاست چل رہی ہے وپکش اس فیصلے کو لے کر کہہ رہا ہے کہ سرکار کے اس فیصلے سے سماج کے بیچ کھائی بڑھے گی یوپی کے ڈپٹی سی ایم کے شب پرساد مورے نے کہا کہ وپکش کو بھی کانور لے کر جانا چاہیے اور بھگوان شیو کی پوجا کرنی چاہیے تاکہ ان کی بدھی میں جو وکرتی آ گئی ہے وہ ٹھیک ہو جائے لوگ تشٹی کرن کی جو راجنیتی کر رہے ہیں ان کو بدھی آ جائے گی تو وہیں نیم پلیٹ پر پشم منگال بھاجپا دھکش سکانت مجومدار نے کہا کہ وپکش لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے اکھلیش یادف کی سرکار میں بھی ایسی ادھی سوچنا جاری کی گئی تھی اور بیجے پی سرکار میں بھی ادھی سوچنا جاری کی گئی ہے اس میں راجنیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اتنا ہی نہیں کیندریہ منطری گریراج سنگھ نے صاف کر دیا کہ راجنیتی سرکار جو خانون لائے اس کو ماننا ہی پڑے گا لیکن یہ ادھی نیم کانگریس کے سمیں دو ہزار چھے میں بھی آیا تھا جسے دو ہزار گیارہ میں لاغو بھی کیا گیا تھا ایسے میں اس فرمان پر ویواد اور سیاست کتنا جائز چرچائیسی پہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا گیسٹ پینل بھی ہوگا اس سے پہلے کچھ پرتکریہیں آئی ہیں وہ آپ کو سنواتے ہیں لوگ اور پر لوگ سب سودھر جائے گی بپچ بھی جا کے کامر لے کے جائے اور بڑیا جا کر کے بولے باگا کو جل چڑھا ہے وہ اب بکرتی ختم ہو جائے گی اور ان کو لگے گا کہ کامر جب وہ اٹھا کر کے کوئی کامریہ جاتا ہے تو یہ سامن کا پویتر مہینہ ہے اور سو بھاگی کی بات ہے کہ سامن کے پویتر مہینے کے پہلے دن سو موار پڑھ رہا سو موار کا بڑا مہتو ہے اور ہزار دو ہزار کی سنکھیا میں نہیں لاکھ دو لاکھ کی سنکھیا میں نہیں کئی کروڑ کامر یا کامر لے کر کے بابا کو چڑھانے کے جو مندیر ہے جو ہمارے جویتر لنگ ہے وہاں پر بھولے بابا کے بھکت لوگ جاتے ہیں اور جو سوال اٹھا رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ ان کو سوال جو اٹھانے کا کام ہے وہ کیول سودھ روپ سے مشلم تشکرن کی راجنیتی کر رہے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی بیجن نہیں ہے کوئی مشن نہیں ہے میری پاٹی کی طرف سے کانگریس کی طرف سے اس بات کو ہم بہت صاف کہہ چکے ہیں کہ یہ غلط ہے اور جو ابچارک سٹیٹمنٹ ہوتا ہے ہمارے سپوکس پرسن کا وہ آ چکا ہے لیکن جو آپ مجھ سے پوچھی رہے ہیں تو میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ چاہے وہ کوئی سماجی کام ہو یا کوئی مذہبی کام ہو مذہبی یاترائیں نکلتی ہیں ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے کسی پرموک پر پر اکھٹے ہوتے ہیں تو ہماری جو سبتہ ہے ہمارے دیش کی جو سبتہ ہے وہ یہی رہی ہے کہ ہم لوگ بڑھ چڑھ کے ایک دوسرے کے ایسے موقع پر ایک دوسرے کا کی مدد کریں ان کے ساتھ ان کے ساتھ حصہ لیں اور ان کے ساتھ پورا سے یوگ دیں یہ کانون تو اخلیس یادب کی سرکار نے بنائے نا مائبتی کی سرکار نے بنایا نا اور اس میں کون سا گھر سمبھہ دھانے کام ہے کہا گیا ہے ki سب کو لگانا پڑے گا ہندو کو بھی لگانا پڑے گا مسلمان کو بھی لگانا پڑے گا سیخ کو بھی لگانا پڑے گا ہیسائی کو یہ کیا کہا گیا کہ ہندو کو نہیں لگانا ہے یہ جو رازنیتی ہے رائٹ آف ایکویلیٹی کے لئے آپ بات کرتے ہیں سمیدھان میں آرٹیکل فورٹین کی بات کرتے ہیں آرٹیکل نائنٹین کی بات کرتے ہیں آرٹیکل ٹونٹی ون کی بات کرتے ہیں تو کیا کہتا ہے کہ اس دیس میں سب کو برابر کا ادھیکار ہے سمان ادھیکار ہے کبھنیاں کی یاترہ کے بارے میں جو راجنیتی ہو رہی ہے یہ ہمیں دکھشت بھارت کی عورت تو نہیں رہی جب لے جائے گی اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دیش ایک مولن دیش بنے ایک بکسد دیش بنے تو ادھان منتری جی کو چاہیے گریہ منتری جی کو چاہیے مکھ منتریوں کو چاہیے کہ ایسے ویبادت مدے جس کا مقصد قبل راجنیتی ہے نہیں اٹھائیں یہ تکراف کی راجنیتی ویباد کی راجنیتی جس سے کوئی عام آدمی کا لینا دینا نہیں ہے اور ایسے ہوگا کیا کہ ویباد بڑھے گا لوگوں کی زندگی میں سنکت آئے گا ڈیپادیوں کو نقصان ہوگا باشن بازی ہوگی دیکھیں ہمارے جو اپوزیشن ہیں وہ لوگوں کو گمرا کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیموکرسی میں جو میڈیا ہمارا یہ فورپ لیلر ہوتی ہے آپ لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کی جو مکھوٹا ہے اس کو اتار کے فیکنے کے لیے کیونکہ سمیلر کائنڈ آب نوٹیفیکشن جب مولاہم سنگھ جی کی سرکار تھی مولاہم سنگھ جی نے نکالا تھا جو اخلیز جادب جی کی سرکار کے سمجھ میں ایسا نوٹیفیکشن نکالا گیا تھا بیجے بی کے سرکار میں بھی نکالا گیا اس سے روٹین ایکسرسائز اور یہ ایسا نہیں کہ کابڑ جاتا کہ سمجھ آپ کو یہ نام لکھ کے رکھنا پڑے گا throughout the year آپ کو نام لکھ کے رکھنا پڑے گا یہ ہمارے ایکٹ میں کہتا ہے کہ آپ کو لکھ کے رکھنا چاہیے اور نام میں اگر کوئی ریلیجن ڈھونڈ رہا ہے تو ہمارا اپوزیشن ڈھونڈ رہا ہے نام میں آپ کیوں ریلیجن ڈھونڈ رہے ہیں دیکھیں راجسرکار کا معاملہ ہے راجسرکار کوئی بھی نکالتا ہے بگیپتی یا قانون بناتا ہے تاتکالی کسی چیز کو تو سب ہی کو ماننا چاہیے اب یہ سمکشہ کا بھی شئے ہوگا اگر سمکشہ ہوگی تو راجسرکار جیسا اوچیت سمجھے گا وہ ایسا کرے گا تو چلیے آج اسی پہ چرچہ کریں گے کہ اگر نام لکھا جائے گا تو اس سے ویمنسطہ کیسے بڑھے گی اس کے علاوہ یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ایک طرف اگر نام لکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے تو اس سے اگر دوری بڑھے گی تو پھر کہیں کوئی اگر یہ کہہ رہا ہے کہ جاتیگت جنگر نہ ہو تو اس سے کون سی نزدیکی بڑھ جائے گی ان تمام وشیوں پر چرچہ کریں گے ہمارے ساتھ ایک بڑا گیسٹ پینل ہے سب سے پہلے پریچے کروا دوں ہمارے ساتھ پوجہ مشرہ جی جڑ رہی ہیں پروکتہ ہیں سماجوادی پارٹی کی پوجہ جی بہت سواگت آپ کا ویبھب کمار ترپارٹی جی ہمارے ساتھ ہیں پروکتہ ہیں کانگریس کے ویبھب جی بہت سواگت آپ کا فزیل احمد جی ہمارے ساتھ ہیں راجنیتک وشلشک ہے فزیل جی بہت سواگت آپ کا رمیش شندے جی ہمارے ساتھ ہے راشوی پروکتہ ہیں ہندو جاگریتی سنگٹھن کے بہت سواگت سر آپ کا آنند دوبے جی ہمارے ساتھ پروکتہ ہے بی جے پی کے آنند جی بہت سواغت آپ کا ساتھی ہمارے ساتھ دیانند سرسورتی جی ہیں پاتالنات سوامی ہندو دھرم گروہ ہیں ہمارے ساتھ بہت سواغت سوامی جی آپ کا بھی نیوز انڈیا پر سب سے پہلے چرچہ کے شروعات آج کاؤنگرس سے کرتے ہیں اور آپ سے سمجھنا جائیں گے سر کی نام لکھ دینے سے دوری کیسے بڑھ جائے گی سماج میں ترپاتھی جی یہ سرکار بیباد اتپن کرنا چاہتی ہے میں اس لئے یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ جب نام میں جاتی اور دھرم دکھتے ہیں اور جب دھرمک بیویدی کرر ہوگا اس میں ایک سمودھائے بچے آئیسولیٹ ہوگا اور یہ ہم ہی نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو خود بھاجپا کے سعیوگی بھی کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ سمودھائن سب کو برابری کا درجہ دیتا ہے کسی کے پرتی بھید اتپن نہ ہو اس کی بیوستہ سرکار کی میداد نہیں لیکن ہو کیا رہا ہے ایک درف انٹی اے نیٹ کا پیپر لیک ہے دوسری طرف ایوٹی ایسی میں ایک فرجی سینٹیفیکیٹ پہ آئیس بن گئی ایوٹی ایسی کے چیئرمین جو کی موڈی جی کے ابھینتم مطر ہیں وہ پریجائن کرتے ہیں ان سبھی مددوں کو کروڑوں یواؤں کو ایک طرف درکھنار کرنا اور اس مددے کو اس مددے سے ڈھکنے کا کچھ ستھ پریاس ہے جو کی سرکار دوارہ پرائیوجت ہے اور پساسن اس بات کو آگے باتا ہے میرا یہ مانتا ہے اور میں یہ مانتا ہوں کہ دیکھئے دھار میں یاترائیں اور بھی ہوتی ہیں جیسے بیسنو دیوی جاتے ہیں اور بہت سارے ہم جو دیو بھومی میں یاترائیں کرتے ہیں وہاں بہت سارے ہر جاتی دھرم سمودھائے کے لوگ ہوتے ہیں جو کی یاتریوں کو ڈھوڈنے کا کام کرتے ہیں اگر وہاں چیزیں ایسی نہیں ہوتی ہیں میں بیسنو دیوی کی یاترہ کی بات پر وہاں جتنے کھچر چالک زیادہ تر منورٹی کی لوگ ہوتے ہیں وہاں بھیج نہیں ہوتا اور سوال تو سہسا یہ اتپنہ ہوتا ہے کہ مانو کا بڑا دھرم ہے اگر آپ بکیتاؤں کے سٹال پر رکھنا چاہتے ہیں بلڈ بینگ پر بھی جاؤ اور بلڈ پر بھی لکھنا شروع کرو ان پر آن آج کس نے پیدا کیا اس پر ایسے ہی تو بیواز اس پر نکھی جاتے ہیں اس میں ترپاٹھی جی مجھے ایک چیز بتائیے گا میں دس سیکنڈ میں میں اس بات پر صورت کرلوں اور آپ جو بات کہہ رہے ہیں کہ میڈیا میں اور ٹی وی ڈیویٹ میں جو چرچائے چلتی ہیں وہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہیں لیکن اگر گراؤنڈ پر آپ جا کے دیکھیں گے تو جو بھاجپا اور اس کے صحیحیوگی سنگٹنوں کے لوگ ہیں وہ خوب ہندو مسلم کر رہے ہیں میں اس میں نہیں جا رہا ہوں میں یہاں پہ آ رہا ہوں آپ نے ترپاٹھی جی آپ نے دیکھئے آپ نے آئیے اس کے مددے کی بات کہی آئیے اس کے مددے کی بات کہی اب سوال یہ اٹھتا ہے انٹی اے کی بات کہی آپ نے اور سوال اب میں آپ سے یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے ان مددوں کی بات کی لیکن ہنگامہ آپ لوگ کھڑا کر چکے ہیں اس فیصلے پر تو چیزیں وہی دکھائی جائیں گی نا جس پہ آپ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں پوچھ رہا ہے آج دیکھئے کتنی بائٹے آ گئی ہیں آپ لوگوں کی اسی مددے پہ بھائی صاحب وپکش ہی اس مددے کو اٹھا رہا ہے تو ہم کیا کریں دوش آپ میڈیا کو دے دیں میں اب بولوں اب اسے جی یہ وپکش کی جمعہ داری ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز ہوتی ہے تو وہ وپکش اٹھائے گا اور ہم اٹھائیں گے آپ کے یہ کہنے یا باجپا کے ساتھیوں کے یہ کہنے جنہیں تو اس کی کرڑ یا ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا سنویدھان کی رکھا کی ہماری جمعہ داری ہے اور ہم اس کے لئے آب آج اٹھائیں گے لیکن میرا concern یہ ہے کہ کیا timing ہے گروہ ایک طرف جہاں اتنے بڑے بیبادی مددے ہیں جس سے کروڑوں یواؤں کا بھوش ادھر میں ہے ان مددوں کو جھکنے کی کچھ ست پریاس کے روپ میں سرکار اور پرساسن ان باتوں سے کو آگے بڑھا رہا ہے آپ نے timing کی بات کہی تو ساون کا مہینہ 23 تاریخ سے شروع ہو رہا ہے اس میں بھی بی جے پی کا ہی دوش ہے کاور یاترہ اگر اس time میں شروع ہو رہی ہے تو اس میں بھی بی جے پی کا ہی دوش نو نو پچھلے سال ایسے نوٹیفیکیشن آئے تھے کیا نہیں آئے تھے اس بار نوٹیفیکیشن کیوں آیا دیو ٹو ایمٹی اے اور یو پی ایسی کے معاملے تو دبا دیا جائے کروڑوں چھاترو یواؤں کی جو ارے سر آپ اس مدے کو چھوڑ کر کے اس مدے کو اٹھاتے رہیے نا میں وہی تو کہہ رہا ہوں وپاکش اس مدے کو چھوڑ کر کے ہی گھر آ گیا آپ اس مدے کو اٹھاتے رہیے نا کیا دکت ہے کیا ابھیشیخ جی دو ہزار چودہ سے پہلے اگر سندگ گروپ سے ایسے لوگ جو کی جمعیدار پدھپن ہو جو پردان منتری کے بہت کریں بھی ہوں ریجائن پہ ریجائن کرتے جا رہے ہوں تو ابھیشیخ جی دو ہزار چودہ سے پہلے ان مدوں پہ زیادہ دیگریٹ کرتے تھے اور پرائیم ٹائم میں وہ مدے اب تو مہینوں چلتے تھے لیکن آج کیا ہو گیا ہے کہ جو جنتہ سے جڑے مول مدے ہیں نیٹ پہ سارے ڈیبیٹ میں نے خود کیا ہے کتنی ڈیبیٹ کیا ہے آپ نے آپ کو پرپاٹی جی میں لنک بھیجوں گا ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ اگر دو ہزار چودہ اور اس کے بعد کے اور پیچھے کی بات کرتے ہیں خادے سرکشہ قانون کے تحت یہ چیزیں تو دو ہزار چھے میں لے کر کے آپ کی ہی سرکار آئی تھی کوئی دوسرا تو لے کے آیا بھی نہیں تھا آرے سن رہی آرے سن لیے سن لیے آلو جی آہ رہی ہے سر بولیے ایسا ہے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں میں نے کیا کہا کہ پچھلے سال کاؤگر میں کیا وہ دھارمد میں اوستائیں نہیں تھی پچھلے سال سرکار نہیں تھی ریسپتی ساثر تو لگتا نہیں تھا لیکن اس بہار یہ پرسکرسن پھارا پہلے مجفر نگر میں پھر سہار ان پر میں پہلانا پوری طریقے سے UPSC جو پردان منتری موڈی جی کے بہت کاری جی جو رجائن کرتے ہیں اس مددے کو بھٹکنے کے لیے ہی یہ ساتھ چیز کی جا رہی ہے مددے سے بھٹکانے کی کوشش ہو رہی ہے آنند دوبے جی آپ لوگ کیا ٹائمنگ چن کر کے یہ فیصلے لیتے ہیں مددہ NTA کا ہونا چاہیے تھا IAS کا ہونا چاہیے تھا UPSC کا ہونا چاہیے تھا NEET کا ہونا چاہیے تھا آپ لوگوں نے مددہ ہی شفٹ کر دیا نہیں اگر ہم کچھ اگر ہم ایک تو میری آواز ایکو کر رہی ہے پلیز اسے ٹھیک کر آئیے ٹھیک ہے سر اسے درست کر رہی ہے پلیز پی سی آر اس کو دیکھ لیجیے آواز ایکو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اب یہ سمجھئے کہ اگر ہم کوئی چیز کے دھیان ہٹانا چاہ رہے ہیں اور وپخش کا دھیان ہٹ جا رہا ہے تو سوچئے یہ کتنا کمزور گلپچ ہے جو ہماری جال پر پس جا رہا ہے اور اپنا گول پوش کر دے رہا ہے پھر میں ان باتوں نہیں کہتا میں ان کی باتیں سن رہا تھا ہماریوں نے کہا کہ پہلی تمہیں یہ سمجھا چاہتا ہوں کہ نام چھپاٹ کے جو دھندہ ہے وہ صحیح ہے یا دھندہ ہے اس کا جواب یہاں بیٹھے لوگ کو بتا دیں گے جو بی بکش کے لوگ دوسری چیز اس آدیش میں ایسا کہاں لکھا گیا ہے کہ صرف ایک جاتی یا ایک حرم کا بیقی ہی اپنا نام لکھے گا باقی لوگ نہیں لکھیں ارے بھائی ایک بار امر ہو اکبر ہو انتھنی ہو سب کو نام لکھنا ہے کہیں یہ نہیں لکھا گیا ہے کہ اکبر صرف نام لکھے گا اور امر اور انتھنی کو چھپے گا یہاں امر اکبر انتھنی سب کے لیے وہی نیم اور ان کی اپنی سرکار میں دوہزار چھے میں جو تم پاس ہوئے تھے دوہزار کیارہ ملاک جو کوئنٹر سے ان پہ ہے کہ نام لکھنا آپ کا نام لکھنا نہیں لکھنا نہیں لکھنا نہیں لکھنا آپ لکھئے آپ کو اس میں کیا دکت ہے لیکن آپ کو اس میں دکت ہو رہی ہے ڈوبے جی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ لنبے سمیں سے اس طریقے سے کعور یاترہ ہوتی رہی ہے اور بھی بہت ساری یاترہیں ہوتی ہے چاہے وہ امرنات کی ہو ویشنو دیوی کے لیے لوگ جاتے ہیں تو آج تک ضرورت نہیں پڑی اچانک سے آج کیا ضرورت پڑ گئی میں دیکھئے ترکار سمجھ سمجھ پر چیزوں کی سبکشہ کرتا آج ڈیجیٹل پیمنٹ کا یوگ آیا ہے آپ نے نام کچھ ہو رکھا پیمنٹ کرنے گئے کتلا نام کس کو اٹھا کئی کامڑی ہے آپ ہوتی جتا سکتے ہیں law & order کسی خراب ہو سکتی ہے ترکار ایسے پرشاستان کارک ایسے اس کے بعد نیم بناتا اور دیکھئے سیتر & law & order کا تب سے بڑا نمنا یہی ہے جب اس کی سرکار تھی آئے دن لگا ہوتا تھا روج ہنسا کی گھڑنائیں ہوتی تھی 2017 سے آج تک کوئید کوہار ہوگا آپ بتا دیجئے کہیں ہنسا کی گھٹھا ہوگی ہم کی پیئے طریقے سے سوہار طریقے سے ابھی کوہار ہوتا ہے ٹھیک ہے دوبیجی آتے ہیں مجھے کمپلیٹ کر لیتے ہیں انہوں نے مجھے کہا ابھی کہا جو کانگریس کہ آئیسولیٹ کرتے ہیں اگر وہ نام لکھ کے آئیسولیٹ کرتے ہیں میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش میں نام اور پہچان بتا کر تلمان خان اور آمیر خان پر دھرموں میں رول کیا پر دیش کے لوگوں نے ان کو سوپر اسٹار پنایا سرماتے پر اٹھایا نام بتا کر اسے چھپا کر آپ کیا ہی حاصل کر لیں نہیں نام بتا کر کیا ہی حاصل کر لیں ٹھیک ہے آپ دیکھئے احتیاط اگر کوئی فیصلہ لیا گیا ہے پرشاہ سن کی طرف سے اس پہ بھی آپ کو دکت ہو رہی ہے ان سب کے بیچ ایک خبر یہ آئی مزفر نگر سے جہاں پر ایک ڈھابے پر توڑ پھوڑ کی گئی کامڑیوں کے دوارہ کارن یہ تھا کہ کھانے میں لہسن اور پیاز ملائے گیا تھا اب اگر یہ ستھی بنتی ہے تو اس کے لیے بھی آپ پرشاہ سن کو ہی دوشی ٹھہرائیں گے انہی سب چیزوں کے لیے تو پرشاہ سن نے فیصلہ لیا تھا پھر بھی آپ لوگوں کو دکت ہو رہی ہے آپ کو نمشکار عبیشیق جی اور ساتھی پرستان کو بھی میرا نمشکار اور مجھے تک اسیو ہے کہ میری آواز ایکو کر رہی ہے پلیز پیسی آوازی کو کی سمسیاں پلیز درست کیجئے تو عبیشیق جی میں نے بہت پاتھ یہ پروکٹر کے باتے سکتی اور آپ کا بھی سوال سنا اگر آپ کو لیسن پہ آجا ہو بھی سارون میں لیسن پہ آج نہیں کھاتے گھر پہ بھی نہیں آتا ہے اور بھی سارون میں لکھتے جائے یا نہ جائے پر ہم سے پیس ہوتے ہیں تو سارے گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں لیسن پہ آج میں بھی میرے کھروں مجھے نہیں کھاتا کہ سمکیا سبجی میں ڈالنے والی چیز ہوتی ہے کبھی آیا ہی نہیں گھر پہ تو اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جو ہے دکانوں سے سمان طور پر کریں گے تو شاشر کو اگر ابھیشیق یہ دیکھنا تھا کہ وہاں پہ تیزیں ملے ساتھ پہ کھانا ہے کہ جو بھی یہاں پہ تو بھی یہاں پہ ڈھاپے لگائیں گے تو ہم نے کیا کیا چیزیں نہیں پڑھیں اس کی ملسک لے رہے پاس اور اس کی باتیں کریں گے اور اس کی باتیں کریں گے اور دوسری بات آدمی آپ کی ڈالنے والے پہ رہے پہ تو ان سائٹ آپ اٹیکل کو کھان دیا انہوں نے ڈالٹین کا لیا اٹیکل پھائنٹ کا لیا انہوں نے ڈالٹین کینے کیوں کیونکہ اٹیکل اٹیکل ڈیپٹن کا آئیت موسیقی پوجا جی اس میں کسی کو کسی سے سامان لینے سے نہیں منع کیا گیا ہے اور نہ ہی کسی کے ہاتھ سے کھانے یا پینے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ آپ مت کھائیے یہاں پہ سیمپل سی بات ہے کہ آپ اپنے دکان کے آگے اپنا نام لکھ کر دیجئے پروپریٹر کا نام ہوگا اب جس کو جہاں لینا ہے اگر مجھے ضرورت ہوگی میں یہاں سے لوں گا نہیں ضرورت ہوگی نہیں لوں گا یہ ہے ابشیق جی ابشیق جی میری بات سن لیجئے اگر یہ کپیر آرٹیکل کہتا ہے کہ آپ کسی کو جاتی دھرم کے نام پہ کسی بھی نام پہ discriminate نہیں کر سکتے ہیں ریلڈن تو پھر جاتی جنگرنہ کی مانگ آپ لوگ کیوں کر رہے ہیں جاتی جنگرنہ کی مانگ کاؤنگریس کیوں کر رہی ہے پھر discrimination کیوں نہیں ہے آپ کو دھرم آپ سے نام پوچھا جائے تو دکت ہے نام پوچھا ایک منٹ پوچھا جی نام پوچھا گیا تو دکت ہے آپ جاتی پوچھیں تو کوئی دکت نہیں جو جو ہے سٹ اور سٹ اور آبیسیس کو ریزر ویسیس کی تیتا ہے اگر یہ ساتھی پہتے ہیں ہم کی کاؤنس آپ بھرکتے ہیں تو ہم کی جنگرنے کی تو اسی کانسٹیوشن کی اور آرکشن کی سمکشہ کیجئے نا آرکشن سے دیکھئے بانگلہ دیش جل گیا بانگلہ دیش جل گیا یہاں چلانے کی تو بلاننگ چل رہی ہے یہاں بھی چلانے کی بلاننگ چل رہی ہے ابھیشیق جی میں نے کیا کہا کہ اگر یہ دھرم کے نام پر اگر میں پوجا مشہ جاتی ہیں ابھیشیق جی جاتے ہیں اور کسی کا نام پوچھ کے وہاں پہ نہیں کھانا چاہتے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ ان کے اچھا ہے ان کے آزادی ہے اگر آپ کے نام پہنے کے بلکو علاوہ کر دیا ہے اور پڑھ جنگو پیٹے ہوئے ہیں اسے پوچھیں گا کیا یہ پڑھ نہیں کر رہے گی کسی وہاں پہ نہیں کھانا پر پوچھیں گا ان کو پڑھ نہیں لکھا انمول ڈھابا انمول ڈھابا اچانک سے سلیم ڈھابا کیوں ہو جاتا ہے سلیم نام ہے آپ کا سلیم ڈھابا چلا ہونا کون منع کر رہا ہے اگر ریجسٹر دیکھیں کمپنی لوگ کہتی ہے جس نام پہ آپ نے کون ریجسٹر کیا ہوا ہے اس نام کو لگائیے پروپرائیٹر کا نام لکھ دیجے پروپرائیٹر کا نام لکھ دیجے کیا دکت ہے اگر پروپرائیٹر جو ہے وہ ہندو ہوتا ہے ہندو کا نام لکھا ہوتا ہے ہندو کا ہے کوئی دکت ہے مسلم ہے ارے میم ہندو کے ڈھابے ہیں وہاں مسلم کام کر رہا ہے کوئی دکت نہیں ہے پروپرائیٹر کا نام لکھنے بولا جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہمارے ساتھ اور بھی مہمان ہیں ان کے پاس بھی چلوں گا ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رک رہے ہیں جل لوٹتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ سبھی کا سواگت ہے سیدھے سوامی جی اب آپ کے پاس آتے ہیں آپ نے بی جے پی کو بھی سنا آپ نے سماجوادی پارٹی کو بھی سنا آپ نے کانگریس کو بھی سنا اب آپ کی اس پر کیا رائے بنتی ہے کہ نام اگر لکھ کر کے ہم اپنے دکان کے آگے رکھ دیں گے تو اس سے بٹوارہ ہوگا ویمن اس سے تب بڑھے گی میں نیج انڈیا ٹوانٹی فور ابلک سیبن کے دوارہ پورے بیشت کو یہ سمجھا جانا چاہتا ہوں بیشت ہندو مہا سباکہ میں مہا منتر ہوں اب پوجہ مصرہ جی آپ ضرور سنیے گا یہ قربانی کے دن تین سو گوہوں کو سرمجانک کہتا گیا بنگال میں آپ نے اپیسیسٹن نہیں کیا آپ مصرہ ہیں آپ کا نام میں آپ کو گومانس دیا جائے گا آپ کھائیے گا میں آپ کو پڑھ رہا ہوں پوجہ مصرہ جی سنیے گا اسیت کو اور نام پوچھے میں آپ بھاؤنا کتم ہو جاتا ہے گائے کتھے میں تینڈوں کو بھاؤنا نہیں کتم ہوتا ہے تو یہ اس پر اور آپ لوگ ہر ایک آج بھی کا نام پوچھ کے آرکھشن آرکھشن بتائیے دیس کا مارسل کو میں جاتا ہو اس کو او بی سی ملا دیا دیس کا مارسل کو میں آپ کو یہ کوروی سب سے دھنات کوم اور اس کو ہو بھی سی ملا اگری برہبن آرٹی جہ کھانا والا آرکھشن مانگ رہا ہے آرے آرٹی کے نام پر آرکھشن کی لئے آپ لوگ اور دیس کو پکاس پر ملک کی یہ یہ نام میں کچھ نہیں رکھا ہے انجان نام میں سب کچھ ہے دکھئے روپ نام دینا روپ گیان نہیں نام بھی نا روپ شیخ نام بھی گیان گھنا جا سہر آگار بسے رام سلطہ پر رام کو بٹھائیے رام بولتے رام ہم کو مانتے تو رام مندر میں جائیے نا ہندو کو کچھ کلیان کیجئے اور مسلمان بھائیروں پر کلیان کیجئے سوامی جی اب اس میں ایک چیز ہے ایک طرف دیکھئے اگر نام پوچھا گیا یعنی جس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے اس میں یہ ہی ہے کہ مسلم والے اس میں ایک چیز اور لیکن دوسری طرف بات ہوتی ہے جاتی جنگرنا ضروری ہے دیش کے لیے جاتی بٹوارہ نہیں کرتی ہے جب جیس بولتا ہے ہمارا بیت بولتا ہے ہندو ہو مسلمان ہو پادری ہو سیک ہو عیسائی ہو بہا ہو ہندو ہو سبی لوگ ہنکار نا بہران تی شنکار نا بی سی تپنا ہن سم سو ہم پرم ہن سم جی ہو جب تی کون عدو اس کو نہیں جب تا ہے آپ لوگ پرم 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 کو جی انسانی اوپر 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 اندرہ بہلے آپ لوگ تو نسو بندی کے پرم پرم اندرہ گازی امیر سے لگا کے آپ سم بیدھان کی لیلے جھوز بہن کر کے اپ لوگ اوٹ لیا برگرالہ تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے مردے 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 پیٹ میں کیا رہا ہے ٹیٹ میں کیا رہا ہے یہ آپ رمیش شندے جی اب آپ کے پاس آ رہے ہیں اور سمجھنا یہ چاہیں گے کہ اگر مزفر نگر پرشاسن یا سہارن پور کی یا حریدوار کے پرشاسن کی بات کریں احتیاطن کوئی فیصلہ لیا جا رہا ہے اس سے اچانک دکت کیوں جی اس نے یہاں پر یہ کیا ہے اس رہی ہے پریس پیس پیس آ دیکھیں آوڈیو کی دکت آ رہی ہے کی آپ کو ڈھنیشت سوٹے میں آپ نہیں جا سکتے ہیں آپ نورات ہی نہیں سکتے آپ پترہ کرتے ہیں حنوان جیلتی کی گرائلی ہوگی ہے اس کے اوپر پر آپ پترہ کرتے آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں لگتی ہے آپ جب بھارت پارلومیٹ کی اندھر بیٹھتے ہے تو بھارت مات کی کہیں گے تو نہیں گے یہ شرک ہو جاتا ہے مسلمان بھارت مات کی نہیں کہ سکتا ہے لیکن فلسطن کی دیکھنے سکتا ہے فلسطن کہا سکتا ہی تو جب آپ یہاں پر ہندوز ہم کے اگو پار جو بھی تیوہار ہے یہ ہے وہ نہیں بنا سکتے ہے تو تیوہار اور آپ نام سکتا ہیں کہ وہ پر آ چکتے ہے یعنی آپ بھلوز کی پوز میں وشواش نہیں کریں گے آپ موسیقی توڑنے میں وشواش رکھیں گے اور آپ ہندوؤں کی لابر آجت رہے گی تو آپ کہ نہیں یہ یہ آترا جو ہے اس کے ہندو براہ کو ہمارے پاس آنے چاہیے پیسے کو ہمیں ملنے چاہیے ابھی کچھ دن پہلے فلوریڈا میں امریکہ کے فلوریڈا میں مورچہ نکلا گیا اور جس مورچے کے اندر مسلمانوں نے مورچہ نکال کر کہ کہ امریکہ میں جتنے پچے لوگوں بلڈ کا جو دائر ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ہندو مسلمان کا نام لگائیں گے کیا چاہیے وہ جانتے نہیں کہ کوئی بھی مسلمان بلڈ ڈونیشن نہیں کرتا ہے اس سوال کے انسار بلڈ ڈونیشن کرنا اندر پرس کرنا یہ ان کے لئے منع کیا گیا ہے اور وہاں پر آپ چاہیں گے اور چاہیے تو ہندو کا ہی لیں گے اور پھر چاہیں گے کہ ہندو تو ہندو 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 چاہیے ہندو ہندو اس لئے آپ آپ کے دوسری کو دیکھئے اور آپ کا سرکار کا سامان کا روپتے یہ نردیش ہے یہ اکتر پر لگا گیا یہ کوئی راستری کے اندر نہیں لاغو ہوا ہرنا ٹک میں لاغو نہیں ہے آنڈر میں لاغو نہیں ہے تو پھر اس مطبے کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بات بھٹکانے کے لیے یہ پریاست کیا جا رہا ہے بہت سامان جیز ہے کہ جا جس کا بکان ہے آپ جاری کے بعد لائسنس لینے کے لیے لام ایسا لے لیں گے ہم یہ کہا سے ہوگا جب آپ کو پیسہ کہ یہ تو نام بھی لکھنا پڑے گا اور ستھتے جو بتانا پڑے گا اس میں چھپا لیں کہ کوئی عوشکتہ نہیں اسلام کوئی شرم محسوس کرنے کے عوشکتہ نہیں ریپلائی کرنا چاہا رہے ہیں ترپاتھی جی جلدی سے آرہو دوبے جی کیا کہہ رہا ہوں میں نے یہ کہا کہ جب بھی سمویدھان یہ کہتا ہے کسی کو آئیسولیٹ آپ اس کے نام ان کے لوگ جن کے یہ سمرتھک ہیں نا وہ تو بھیس بھوسا دیکھ لوگوں کا دھرم بتاتے ہیں تو ان کو کیا پتہ مانوتا کا دھرم کیا ہے اور ہمارا ساناتن سوامی آدھر کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا آپ ہندیرہ جی کا نام لے لیکن کیا رام ماندیر میں گھوٹالا کرنے والے اور چندہ چورو کا نام لینے میں آپ ماندیر پہلے یہ پس ہمارا جبان بھولا نہیں کوئی جوگی گھوٹالا کریے نہیں سکتے اور سانجو آدمی ہے اس کو گھوٹالا سے کام بھولیے رام ماندیر ماندیر آپ لوگ خاص میں جا آپ لوگ جی 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 آیا جی سوامی جی ریپلائی کر لیجی ترپاٹی جی بھولیے لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں گا پھر آپ پر سوامی جی سن لیجی بھولیے سوامی جی عمر میں بھی ہم سے بڑے عمر کی بات چاہیے میں جہان ہوں آپ لڑیے کچھ دوں آب بھی کچھ لڑتے ٹھیک ہے کچھ ہم لڑتا ہوں کچھ سوامی جی نہیں کچھ مل سوامی سوامی جی میرے باپ دادا نے اس سوامی جی نہیں چلی ٹھیک ترپاٹی جی جلدی جلدی سے ٹھیک ہے یہ دھیان بھٹکانا ہی ان کا کام ہے نہیں سوامی سوامی جی سن لیجی ہاں بولی ترپاٹی جلدی سے پاید ان کو یہ بات جرور پتا ہوگی ہندو اور سناتن جو دھر میں اس کا مود منتر بسودھ ہے وہ کتم بکم ہے بسودھا ہی پریوار ہے آپ لوگ نہیں مانچے بسودھا اور یہ اتنی مریادہ کا فعلن کریے اتنی مریادہ کا فعلن کریے کہ آپ لوگ سوامی جی کہیں اچھے ٹھیک آپ بولیے آپ بولیے میں نہیں بولوں گا بولیے لیکن مر جاتا سبھولیے آپ بیس بار ٹوک چکے آپ کتنی بار ٹوکتے ہیں سوامی جی آپ بولیے ہم سے زیادہ انبھاؤ ہے جاد ہے میں اس بات کو مانتا ہوں لیکن بسودھ ہے کتم بکم کی بات بھول گیا آپ ان بات اندیرہ تک پہنچ جاتے ہیں دیس کرج میں ڈوب رہا ہے کتنا آپ دیس کرج میں ڈوب رہا ہے کرج میں چل جیب نہیں رہا ہے چلی جیب نہیں رہا ہے جیب رہا ہے خاند نہیں آیا خاند کپر سوامی جی بات کی اب میں آنم جیب سوامی آرام سوامی جی شاہد پلیز دس سیکنڈ میں میں جو ڈیف گاہ پروسنے کی بات کی نا سوامی جی بھاجتا کے تین پورو کیبنیٹ مینسٹر مرہوم منوہر پرکر جی تیران ریجی جی بھگیا نائیڈو جی اور ابھی میڈھالے کے بھاجتا کے تبی سجر آپ جو سیر کو پسو بنا دیے آپ گاہ کو کیون سوامی جی نہیں ٹھیک ہے اب ترپاٹی جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ کیا ہمت ہے سوامی جی کی بھاج پاک ان بھاجتا میرے گزاری سے سب لوگ اپنے باری میں بولیں گے سب کی بات سب کو سمجھ میں آ جائیں گے دیکھیں انہوں نے ایک بات کہا کہ آئیسولیٹ کر رہے ہیں میں ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ایسی بات کہ یہ بھارت کے جنمانس کی چیتنا کا اپمان کر رہے ہیں بھارت کی جنمانس کا اپمان کر یہ بتائیے کہ ابن سہیوگی نے یہ بات کہ 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 وہ پروکٹا ہے سینئر لیڈر ہے کہ سرکار سرکار یہ آدیس سمجھ کو آئیسولیٹ کرتا ہے تو کیا آپ کے پاس سکتی ہے کہ چھپو کر سن رہے تھے ترپاٹھی جی وہ سن رہے تھے نا اب ریپلای سن تو لیجئے بولیے آننج جی ترپاٹھی جی سے اجازت لے لیجئے تو میں بول لوں نہیں بولیے بولیے ترپاٹھی جی پلیز ترپاٹھی جی تھوڑی گریمہ بنا کے رکھیے سوامی جی نے لے رکھی ہے چھیک ہے میں بولی بول لہو نا بیچ میں بولے جا رہے ہے ایک چیز سب سے بڑی بات آپ یہ بتائی ہے کہ کب نام کے آدھار پر ہندوستان میں پھر بات کہہ رہو نام کے آدھار پر ہندوستان اگر بہشکار کرتا تو سلمان خان بہشکار اکرا حسن اور تمام جو مسلم چھن کے جاتے ہیں وہ سمسط نہیں پہوچھتے نام کے آدھار پر ہندوستان بھید کرتا تو اس دیش میں کوئی مسلم راست پتی نہیں بنتا لیکن ایسا کہ کہ آپ اس دیش کے جنوانس کا اس دیش کی جنت پہلی چیز دوسری چیز پھٹی جی پھٹی 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 اس کے باد انہوں نے کہا ارے صاحب اسی اتر پردیش نے دیکھا ہے اسی اتر پردیش میں اکھلیش یادو جی جنت اکھلیش پیسے سے مکھ منتری آواز میں رو جا افتاری کرتے تھے لمبے لمبے گمشے لگا کے اور ڈلی میں بھی ہوتا تھا لیکن کبھی آپ نے دیکھا کہ ملائم سنگھ کے سمائے میں جیٹ کے منگل وار کو کبھی کوئی بھنڈارا ہو گیا ہو کالی داس مار پہ یا کبھی کوئی گنیا پوزن ہوا ہو آپ بٹوارہ کرتے ہیں آپ ریپلائی کر لیجئے گا پلی تیک MELK بٹائی بٹائی سنگھ دی آن 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 آی آن تم دیسائی کروں گے تم دیسائی کروں گے آنن جی آنن جی پس نہیں یہ جھوٹ بولا ہے ابھی اس بیاری باد پہنے یہ بات کیا کرائی ہے ابھیاری باد پہنے فرا گی نہیں ہو جائے اس بات کا جناب دو کہ ابھیاری باد پہنے کو تکاہ پہنے منترین ہو جائے اگر آپ کو سرکاروں میں روک جہاں ہوتا باگی نہیں پہلے مجھے بتائیے دھرک کے آدھار پر جیس کس نے بتوایا بتائیے دھرک کے آدھار تسکھوں کی حد یا کس نے کرائی ان کے آدھار پر راجلی تم کرتے ہو ہم نہیں کرتے اگر آپ نے ساتھ ہوا پر حد یا کروایا مہارات ایپ شیئی پی سی کی سرکار میں سمنون سور سے بی پی سی کی سرکار میں سمنون سور سے اور ہمارا سہر بھofان کو دے دیا Honco اگر آپ نے ص退 سے کے آئے ہمارا 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 ہماری ہمارا 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 گھر ہمارا ہمارا سور سے آنان جی ترپاتھی جی اور سوامی جی اب رکے پوجا جی کے پاس جا رہے ہیں پوچھئے بھاسپا کے پروکتہ کہہ رہے تھے کہ مانینی مکھے منٹری جی پور مکھے منٹری جی راشتی بکشے اکھلیش یادو جی اسٹار پائٹی کرائے کرتے تھے اب اس کا دوبار جو ہے کونگرز کے پروکتر جواب دے دیا کہ مانینی پرہ منٹری جی نے بھی کرا تھا پور پرہ منٹری جی نے لیکن انہوں نے یہ نہیں دیکھا ہی دیکھتے نہیں ہے نا کہ ابھیشیق جی دنپل یادو جی نو دن کا ورت رکھتی ہے وہ کنیا پوجن بھی کرتی پر ان کو نہیں دکھتا ہے حولی مہت Assistiveと بنایا جاتا ہے سعیق بھی منایا جاتا ہے کاریل ہم منٹر ہے وہ ان کو نہیں دکھتا ہے یہ ان کے نظریہ ہم اس کو بتا Ridھے بھی نہیں کر سکتے آپ دیکھئے نہ دیکھئے اور ان کا یہ اپنا self ماننہ ہے مانینی راشتی ابڈک جی حولی مناتے ہیں دیوالی مناتے ہیں یا کنیا پوجن کرتے ہیں کہ self ماننہ ہو گیا وہ کرتے ہیں آپ کو دکھ رہا ہے کوئی بات نہیں ہے نہیں دکھ رہا کوئی بات نہیں ہے پھر آج آتے ہیں کہ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اس سے کہاں پر discrimination ہو رہا ہے آپ کیا کنٹین کر رہے ہیں انتاں دھرم گروہوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ مسلم کی ہاں پر نہیں جانا ہے آپ کیا کنٹین کر رہے ہیں کہ آپ اس طریقے کی باتیں نہ فیلائیے ہم نام بچنے کے لئے بھلے کہہ رہے ہیں لیکن آپ discrimination نہ کریے آپ اس طریقے کی باتیں نہ فیلائیے اور آپ نے کہا کہ او بیوستہ فیل جائے گی یا پھر جو ہے لو اینڈ آرڈر کی سمجھیاں آئے گی تو آپ یہ بتائیے گا کہ اگر کوئی کوئی اور حضرت تو آ گیا تو کیا لو اینڈ آرڈر کی سمجھیاں نہیں آئے گی بلکل آئے گی بیسک آئے گی ابھی میں نے مزفرنگر کے بارے میں آپ سے بات کی اگر میں آپ ہی سے پوچھتا ہوں اگر آپ سنوار کے دن ساون میں سنواری کا ورت کرتی ہیں شدتہ کا پورا خیال رکھتی ہوں گی اگر آپ ڈھابے پہ جا رہی ہیں مال لیجئے کہ وہاں پر اگر چکن مٹن کھائے کسی شخص نے آپ کو کچھ دیا آپ یوز کریں گی ایک ایسی چیزیں اس میں سے ترماتی جی ترماتی جی مسکرا رہا ہے جی میرے اس بات پہ لیکن یہ بلکل لوجیکل چیز ہے بلکل آپ مجھے بلکل سوال آپ نے صحیح پوچھا ہوا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ اگر وہ چکن مٹن کھایا ہوا انسان مجھے کھانے کے لیے دیتا ہے تو ہوتا ہے کہ کسی لوگوں کو بہت گلت لگے گا پر ہمارے دھرمپوران میں لکھا ہوا ہے وہ جی کہ کیا خات دے ہیں کیا نہیں خات دے ہیں یہ نہیں لکھا ہے کہ کس کے ہاں سے کھانا ہے کس کے ہاں سے نہیں کھانا ہے اگر دھرمگوری کو ڈنے کیا تو بتا دے کہا کس پوران میں لکھا ہوا ہے نہیں دھرمگوریeler واحتم استم پویا منا کرنے کرنے کر πεزرش موسیقی 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 کی بات نہیں ہے آپ کی پارٹی کی بات ہوگی ہے یہ آپ کی پارٹی کی بات ہوگی کیا چکٹ مٹن والے ہاتھ سے اگر بطی جلا لیں گی ہاں یا نہ رمیش جی بہت دیر سے چپے رمی جی بہت دل دلی مجھے رسپانس اس لیے کرنا ہے رمی جی بولی ہے ہاں رمی جی بولی ہے تو اس میں بہت سکتا سے جو ابھی جومی سے ہوا اس میں اب مجھے رسپانس اس لیے کرنا ہے جگہ جگہ پر جہاں پر بیشتاد بکس ہو یا کی ایٹسی ہو یا میکڈونالڈ ہو یا جتنے بھی سارے یہ اوٹلیک ہے یہ سارے کی سارے حلال سرٹیفائیڈ ہیں ہمارے یہاں پر جو ہلدی راب سے لے کر کے جتنے بھی سارے یا ائر لائنز میں لیں گے تو سارے حلال سرٹیفائیڈ ہیں تو وہاں پر کیا کوئی مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی اس دیش میں مجھورٹی ہندو رہ رہا ہے ان کا بھی کھانے کا ادھکار ہے تو صرف ہمارے لئے آپ حلال دے دیجئے لیکن باقی جو ہے تو ان کے لئے الگ کھانا دینے کی ویبستہ کیجئے ان کا یہ کہنا نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم جہاں پر لیں گے وہ حلال ہی ہونا چاہیے جمعیت علیمہ ہنچ اس کے لئے ہزاروں روپیاں چارج کرتے ہو اور بھارت کی اتنی سارے سنستائے حلال سرٹیفائیڈ ہو چکے ہیں وہ تو میں دھنیوات کہنا چاہتا ہوں یوں کے عدیتنا جی کا کہ اترپردش پہلا راجع بنا کے جہاں پر حلال پر بیان آگے لیکن اسی بات کو یعنی ہم درشنی کو ان سے دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر یہ سب سے بڑا مقدہ آتا ہے کہ جو ہمارے دھرم کے وقتی ہے ہمارے دھرم کے پیوہار ہے وہاں پر اس کی کوئی سپیدہ نہیں دی جاتی ہے اور صرف یہ کہا گیا ہے کہ بھائی آپ کو نام لکھنا ہوگا تو نام لکھنے سے لکھت کیا بلکل اور نام چھپانا کیوں سوامی جی جلدی سے دس سیکنڈ میں نام چھپانا کیوں کیا رمیہ جی میں ایک کرتا ہوں بھائر پرس کو سوہارت بنانے کے لیے آپس میں بے لیاب کرنے کے لیے کیونکہ چکے سوہارتی جی پلیز ترپاٹی جی سوامی جی نہیں میرے بلکل آپ دس سیکنڈی جی تھا لیکن پلیز جسی بھی گیسٹ کے لیے کوئی لانسل نہیں ترپاٹی جی نہیں آپ ہمارے ایک سیکنڈ میں کلیئر اس چیز کر دوں سبھی کے لیے کلیئر کر دوں ترپاٹی جی ترپاٹی جی جیتنے سممانت آپ میرے لیے ہیں انت نہیں سممانت باقی سبھی گیسٹ ہیں سبھی سبھی میرے لیے سممانت ہیں ممنٹ کچھ نہیں میں نے بلکل مکو ہے پلیز ترپاٹی جی نہیں میں پرسکل نہیں بلکل میں نے بلکل مکو کیا آپ ہمارے لیے ہر گیسٹ ہمارے لیے گیسٹ سممانی ہے چاہے بیجے پی ہو کانگریس ہو سبھی سممانی ہے اور یہ ہمارے پاس جو بھی ہے سب ہمارے سممانی ہے اس میں کسی یہ پرسک کوئی نہیں چلیئے سممیں میرے پاس اتنا ہی ہے بہت شکریہ ہمارے لیے سب ہی گیسٹ سممانی ہے چاہے وہ کانگریس ہو بیجے پی ہو سپا ہو بسپا ہو کوئی بھی پارٹی کے ہیں یا کوئی بھی گیسٹ ہمارے لیے سب ہی ہمارے لیے سممانی ہے فلال اتنا ہی نمسکار